رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سب سے بڑا بت ہے کہ اسی نے تمام بتوں کو توڑا ہے یہ جل اس بات سے رہا ہے کہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کی موزیس ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ عید الادحہ کا مہینہ ہے جس کو ہم بقریت کے نام سے جانتے ہیں اور اس میں جو سنت ادا کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور کس مرحلے سے آپ دنیا میں رہے دنیا کے اندر چار بادشاں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی ہے دو جن میں سے مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں مسلمانوں میں سے ایک ہے سکندر ذلقرنین یہ اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اب یہ دو مسلمان ہیں ان میں سے دو کافر ہیں کافروں میں سے ایک تو ہے بخت نصر اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شرداد ہے کہ جس نے دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنائی تھی اور دوسرے شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نمرود تھا کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی نمرود شہر بابل کا رہنے والا تھا اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک تارہ چمک رہا ہے افق سے ایک تارہ چمکا اور اس کی روشنی اس قدر پھیلتی گئی پھیلتی گئی کہ جتنے بھی آسمان میں تارے تھے وہ مدھم پڑ گئے دھی میں پڑ گئے اب دیکھ رہا ہے کہ شہر بابل میں جو اس کا محل ہے اس کے محل میں بھی اس کی روشنی اس قدر پھوٹی کہ اس کا محل جو تھا وہ اس روشنی میں گم ہو گیا اب یہ اچانک گھبرا کر کے اٹھا اور یہ جانتا تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن دولت کے نشے میں آنے کے بعد میں یہ اتنا متقبر ہو گیا اتنا تقبر کرنے والا ہو گیا کہ اس نے اپنے خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا لیکن جو خدا ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا اس کے تعبیر بتاؤ نجومیوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں بھیجنے والا ہے اور نجومیوں نے یہاں تک کہا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے شکم میں نہیں آیا ابھی وہ اپنے باپ کے صلب میں ہے لیکن بہت جلد وہ اپنی ماں کے شکم میں آ جائے گا جب نمود نے اتنا سنا تو کہا یہ کام تو میرے لئے یہ بہت آسان ہے میں اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں زندگی اور موت ہے وہ جس سے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے موت عطا فرماتا ہے اب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے نہ ملے ہم بستر نہ کرے اب اعلان کر دیا گیا اب کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے نہیں مل رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نجومیوں نے کہا کہ آج ہی وہ رات ہے کہ وہ نبی جو تمہارے تخت کو پلٹ کر رکھ دے گا آج ہی رات وہ اپنی ماں کے شکم میں آ جائے گا اب پورے مرد حضرات جتنے بھی تھے شہر بابل کے جہاں پر نمرود رہتا تھا تو اس نے سارے مردوں کو لیا اور جنگل میں لے کر کے چلا گیا کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد اپنے گھر پر ہی رہے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتوفیق سے اپنی شریک حیات کے ساتھ آپ ہم بستر ہوئے اور اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں اتھر میں آ گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں اتھر میں آئے تو اب ان دونوں حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کوئی یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر معلوم ہو گیا کہ ہم بستر ہوئے ہیں تو نمرود ہمیں پھانسی دے دے گا اور ساتھ میں ہمارے بچے کو بھی قتل کر دے گا اب انہیں یہ فکر لاحق ہوئی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے اپنے اہل و عیال تک نہیں بتایا کہ یہ میری شریک ہے یا میری بیوی حمل سے ہے کسی کو نہیں بتایا اب دن گزرتے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اور آپ کے والد ماجد جنگل کی طرف لے گئے جنگل کی طرف جیسے ہی آپ گئے تو جنگل میں آپ نے ایک غار دیکھی اس غار کے اندر آپ تشریف لے کر کے گئے وہاں جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فکر یہ لاحق ہو رہی تھی اگر ہم اس بچے کو لے کر کے جائیں گے تو نمرود کے جو سپاہی ہیں وہ پورے شہر بابل میں پھیلے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ میں قتل کر دے اب انہوں نے غار کا مبند کیا اور اپنے گھر آ گئے جیسے ہی گھر آئے اب دوسرے دن شام میں جب رات میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب اس غار کا مو ہٹایا گیا یعنی جو پتھروں سے مو بند کر دیا تھا جب اس غار کے مو کو ہٹایا گیا پتھروں کے ذریعے تو دیکھا اندر جانے کے بعد میں کہ اس میں ایک بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے اور نور سے نور سے وہ پوری بھری ہوئی ہے یعنی پورے نور اس میں جگ مگا رہا ہے اور بڑے اچھے انداز میں حضرت عبرہیم علیہ السلام اس نور کی روشنی میں کھیل رہے ہیں آپ کے دونوں ماں باپ آپ کے والدین نے دیکھا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور اس میں سے دودھ نکل رہا ہے اور وہی دودھ آپ کے لئے ہیں کافی ہو جا رہا ہے آپ جب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ ہمارا بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لئے اپنے نبی بنانے کے لئے اپنا حبیب بنانے کے لئے اپنا خلیل بنانے کے لئے چن لیا ہے اب ان لوگوں نے غار کا مو بند کیا کیونکہ فکر دور ہو چکی تھی جب غار کے بہار آئے دیکھا کہ جتنے بھی درندے جنگل کے اندر ہیں وہ سب کے سب پہرہ دے رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص یہاں پر نہ آ جائے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے اور کن اشیاء سے کیسے کیسے جانوروں سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا ہے کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام دو سال کی مدد کم از کم روایتوں ملتا ہے کہ دو سال کی مدد تک وہاں رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام جب غار میں تھے تو جس طرح سے عام بچے ایک سال کے ہوتے ہیں اس طرح سے حضرت عبراہیم علیہ السلام دو سال کے نظر آتے تھے تھے آپ ایک سال کے لیکن دو سال کے نظر آ دے تھے جب آپ دو سال کے ہوئے تو آپ چار سال کے نظر آنے لگے آپ کے جو والد ماجد تھے وہ آپ کو اپنے گھر لے کر آ گئے اور وقت گزرتا گیا جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے چچا تھے جن کا نام تھا آزر یہ آزر بت پرستی کیا کرتے تھے اور بتوں کو یہ بیچا کرتے تھے مورتیاں بناتے تھے اور مورتیوں کو بازاروں میں بیچا کرتے تھے اب حضرت عبرہیم علیہ السلام کو یہ بازار میں لے کر گئے اور کہا کہ میرے ساتھ میں آپ بھی مورتیاں بیچنے کا کام شروع کر دو حضرت عبرہیم علیہ السلام جب بازار میں گئے تو مورتی کو آپ نے بیچنا شروع کیا تو آپ جو آواز لگا رہے تھے وہ یہی آواز لگا رہے تھے ہے کوئی اس بت کو خریدنے والا جو کہ نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتا ہے ہے کوئی شخص جو اسے خرید ہے جو آپ کے نہ تو فائدہ کا ہے نہ آپ کے نقصان کا ہے اس کے بس کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ نے یہ اعلان کیا تو جو آپ کا چاہتا تھا وہ غصہ ہو گیا کہ ایسا تم سے کون سامان خریدے گا ایسا کون آپ سے مودتیاں لے کر جائے گا بہرحال آپ کے پاس میں جو مودتیاں تھی وہ کسی نے نہیں خریدی جب آپ وہ مودتی واپس لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ایک دریا پڑی اس دریا میں آپ نے اس مودتی کو لیا اور لینے کے بعد میں اس کے مو کو سمندر میں ڈال دیا اس دریا میں ڈالنا شروع کر دیا اور کہا کہ لے تو پانی پی لے جب لوگوں نے دیکھا اور آپ کے چچا نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں یہی تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خود پانی نہیں پی سکتا وہ لوگوں کو کیسے پلا سکتا ہے تم اسے اپنا رب مانتے ہو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے بلکہ رب تو وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے پوری کائنات کو بنایا ہے بہرحال وقت گزرتا گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور نمرود کی قوم کے لیے ایک سال میں ایسا آتا تھا کہ وہ اس دن کو عید مناتے تھے اور تمام لوگ جتنے بھی شہر بابل میں رہنے والے تھے وہ جنگل کے طرف چلے جاتے وہاں جانے کے بعد میں کھیل کود کیا کرتے اور جب شام کو آتے تو جو لوگ اپنے اپنے معبودوں کو اپنے اپنے بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو وہ ان پر ہار چڑھا دے تھے اور آنے کے بعد میں ان کا وہ سال ہوتا تھا اور پورے سال کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی اس سال وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہماری عید کا دن ہے اور آج ہمارے جو بت ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ نوازیں گے بہتحال یہ ان کی خام و خیالی تھی اب حضرت عبرہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے کیوں نہیں چلتے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے میں جا نہیں سکتا اب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر بابل پورا کھالی ہو چکا ہے اور آپ بت خانے میں گئے جانے کے بعد میں جتنے بھی بت خانے میں رکھے ہوئے تھے آپ نے ایک کلہارے کو لیا اور کلہارہ لینے کے بعد میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مورتیاں تھی سب کو آپ نے اس کلہارے کے ذریعے توڑ دیا سب کو تحس نحس کر دیا سب کو بکھیر دیا اور جو ایک سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندے پر آپ نے اس کلہاری کو رکھ دیا جب کلہاری کو رکھا اور جب شام کا وقت آیا حضرت عبرہیم تو اپنے گھر آگئے جب شام کا وقت آیا اور لوگ بت خانے میں آئے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری مورتیاں تو ٹوٹی ہوئی ہیں ہمارے بتوں کو تو کسی نے توڑ دیا ہے اب لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کون کر سکتا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ عبرہیم ہمارے ساتھ نہیں گیا بلکہ شہر بابل کا ہر ایک انسان ہر فرد جنگل کے طرف گیا اور جانے کے بعد میں عید منائی لیکن وہ نہیں گیا ہے وہ یہ کہہ بھی رہا تھا کہ آج میں تمہارے بتوں کی خیر خبر لوں گا میں ان کی آج خبر لوں گا وہ کرتے کیا ہیں وہ آپ کو کیا فائدہ دیتے ہیں بہرحال حضرت عبرہیم علیہ السلام کو نمرود کے وزیروں نے بلایا اور کہا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں آپ اس بت سے پوچھ لیں جو سب سے بڑا بت ہے اسے معلوم ہوگا کہ کون یہاں پر آیا ہے اور کس نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سب سے بڑا بت ہے کہ اسی نے تمام بتوں کو توڑا ہے یہ جل اس بات سے رہا ہے کہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں بلکہ یہ سوچتا یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے ان لوگوں سے حسد اور بغض کی وجہ سے کہ لوگ میری طرف توجہ کم دے رہے ہیں اس لیے اسی نے سب کو تحسنہس کیا ہے اسی نے کلہاری کے ذریعے سب کو توڑا ہے کیونکہ اس کے کاندے پر کلہاری رکھی ہوئی ہے اب جتنے بھی لوگ تھے شہر بابل کے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ تو ایک بت ہے نہ تو بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں یہ کیسے دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کب سے تم لوگوں سے یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو نہ خود چل سکتا نہ خود حرکت کر سکتا نہ بول سکتا وہ لوگوں کی فریاد کیسے سن سکتا ہے آپ لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک رب کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت و دیازت میں لگے رہو انشاءاللہ جب تم یہ کام کرو گے حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت و دیازت کرنے لگو گے صرف ایک رب کی عبادت کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی